السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اسلام ہے آپ کی ٹیچر میس مریم یاکوب ہوں امید ہے پریویس لیکچر میں آپ کو جو پڑھایا ہے آپ کو وہ سمجھ جایا ہوگا اور آپ نے اسے یاد بھی ضرور کیا ہوگا سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ کا شکر سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ کا شکر آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کا سوال نمبر ایک اور دو کرنا ہے امید ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کی ریڈنگ ضرور کی ہوگی اور آپ کو وہ سمجھ بھی ضرور آگئی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کن کن چیزوں میں اور کیوں کرنا چاہیے تو سٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوالات ہمارا پہلا سوال ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے کس کا نام لینا چاہیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے کس کا نام لینا چاہیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے کس کا نام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہر کام شروع کرنے سے پہلے رہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے سوال نمبر دو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے شکر ادا کرنے کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرنا شکریہ ادا کرنا شکر کرنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں بولنے کو زبان دیا ہے سننے کو کان دیا ہے ہم نے کھانے پینے کو اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں پھل سبزیاں ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کل ہم نے سٹوڈنٹس کی تھی سورت اخلاص ناظرہ میں آپ نے امید ہے وہ یاد کی ہوگی آج ہم نے اپنی حدیث نمبر ایک کرنی ہے اپنے سلیبس کے آخری سفر پر دیکھیں گے تو وہاں پر احدیث بھی دی گئی ہیں آج ہم نے احدیث نمبر ایک کرنی ہے اس صلات النور اس صلات النور نماز نور ہے اس صلات النور نماز نور ہے اس صلات النور نماز نور ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس سے ریلیٹ آپ کو قوزز دیے جائیں گے آپ نے ان قوززز کو بھی لازمی سولف کرنا ہے کل ہم نے اسی سبق اللہ تعالیٰ کا شکر کا سوال نمبر تین جو ہمارا رہ گیا ہے اسے پورا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے حدیث نمبر دو کرنی ہے ناظرہ میں اور جو بھی آپ کو سبق میں پڑھایا جا رہا ہے آپ نے ساتھ ساتھ ضرور یاد کرنا ہے اور ریڈنگ اور بک وک بھی ساتھ ساتھ لازمی سولف کرنا ہے تینکیو سٹوڈنٹس ٹیک کیئر اللہ حافظ